ہر کل نے اپنے ایک ہارے ہوئے محاذ سے بھاگے ہوئے جرنیل کی پوری بات سن تولی لیکن اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا اس پر خاموشی سیتاری ہو گئی تھی لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اور اٹھنا کمرے میں ٹہلنا پھر بیٹھ جانا اور پھر اٹھ کر ٹہلنے لگنا ایسی علامتیں تھیں جو اس بیچینی اور بے قراری کا پتہ دیتی تھی جو اس کے اندر بپا تھی اسے توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ اسلامی اصولوں کی عظمت اور افادیت پر غور کرے گا اور اپنا رویہ بدلنے کی کوشش کرے گا چونکہ یہ داستان فتح مصر کی طرف بڑھ رہی ہے اس لیے ہم انتاکیہ کی فتح کا مزید ذکر نہیں کریں گے البتہ اتنی سی بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ انتاکیہ کی فتح اسلام کے نظریے اور دین کے اصولوں کی فتح تھی سپائے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شہریوں پر جزیہ آئید کر دیا اور باقی تمام ٹیکس اور محصولات ختم کر دیئے شہر میں بعض لوگ کٹر عیسائی تھے انہوں نے روم کی بادشاہی کو تو قبول کیا ہی نہیں تھا انہوں نے در پردہ لوگوں کو اکسانہ شروع کر دیا کہ وہ مسلمان فتحین کو جزیہ نہ دیں اور خود مختار ہو جائیں کچھ لوگ ان کی باتوں میں آگئے اور جزیہ دینے سے انکار کر دیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایسے لوگوں کو شہر بدر کر دیا گیا مسلمان فتحین کے سامنے صرف یہ کام نہیں تھا کہ وہ مفتوحہ شہروں کا نظم و نسک درست کرنے بیٹھ جاتے سالانوں کے سامنے اصل کام یہ تھا کہ پسپہ ہوتی ہوئی رومی فوج کو کہیں بھی اکٹھا نہ ہونے دیا جائے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ انتاقیہ سے بھاگی ہوئی رومی فوج حلب کے مقام پر اکٹھی ہو رہی ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کچھ لشکر اپنے ساتھ لیا اور حلب کو روانہ ہو گئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ایک اور سمک بھیج دیا جہاں رومی فوج تازہ دم ہونے کے لیے رک گئی تھی مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حلب پہنچے تو انتاقیہ سے ایک قاصد یہ پیغام لے کر ان تک پہنچا کہ انتاقیہ کے لوگوں نے نافرمانی شروع کر دی ہے اور صورت بغاوت والی پیدا ہوتی جا رہی ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک نائب سالار عیاز بن غنم رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے بھیجا کہ وہ بغاوت پر قابو پائیں لیکن یہ احتیاط کریں کہ کسی پر بیلا وجہ اور غیر ضروری تشدد اور زیادتی نہ ہو اس کے ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک پیغام مدینہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا جس میں انہوں نے ایک تو انتاقیہ کی فتح کی خوشخبری سنائی اور ساتھ یہ اطلاع دی کہ انتاقیہ کے لوگوں نے جزیہ کے معاملے میں بغاوت کر دی ہے امیر المومنین نے یہ پیغام ملتے ہی جواب بھیجا جس میں انہوں نے لکھا کہ لوگوں کو ہر وہ سہولت دو جو ان کا حق ہے اگر کچھ لوگوں کے وظیفے مقرر کیے ہیں تو وہ انہیں بروقت ادا کیے جائیں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ شہر میں مجاہدین کے دو تین دستے موجود رہیں اور وہ نظم و نسک برقرار رکھیں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر نہ ملے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی فوج ہے ہی نہیں کہ وہ مفتوحہ آبادیوں کو اپنے کابو میں رکھ سکیں تدبر اور ہوشمندی سے اس بغاوت پر کابو پا لیا گیا بغاوتیں تو کچھ اور علاقوں میں بھی ہوئی تھیں ان سب پر کابو پا لیا گیا تھا ہم یہاں تفصیلات میں نہیں جا رہے یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر کل کس انجام کو پہنچا اور اسے اس انجام تک کس طرح پہنچایا گیا پھر ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ہر کل کی اس چال کو اس طرح بیکار کیا کہ اس نے اپنی فوج کو مختلف مقامات پر تقسیم کر دیا تھا اسے توقع تھی کہ مسلمان بھی اس کے مطابق تقسیم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو اللہ کی مدد اور رہنمائی حاصل تھی ورنہ اتنی کلیل تعداد کو اتنے زیادہ حصوں میں بانٹ دینا مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تباہ کن اقدام ہوتا ہر کل کا جرنیل راستین اسے انتاکیا کی صحیح صورتحال بتا کر اور شکست کی وجوہات واضح کر کے پھر محاذ پر چلا گیا ہر کل اب دوسرے مقامات سے آنے والے قاصدوں کا انتظار کرنے لگا لیکن کہیں سے کوئی قاصد نہیں آ رہا تھا اس کی زندگی اب سراپے انتظار بن کے رہ گئی تھی یہ تمام مقامات سرحدی تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ روم کی فوج تمام تر شام سے نکل گئی ہے اور اب سرحد پر قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے معروف تاریخدان الفریڈ بٹلر لکھتا ہے کہ ہر کل مایوسیوں میں ڈوب گیا تھا اور اپنے مشیروں اور مساحبوں کے ساتھ جو باتیں کرتا تھا ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ اس کی شہنشاہی کا ستارہ جو شام پر چمکتا ہی رہتا تھا ٹوٹ کر شام کے افق میں ہی کہیں گم ہو گیا ہے آخر ایک روز حلب سے اس کی فوج کا ایک افسر آیا جو کچھ زخمی بھی تھا اس نے ہر کل کو ویسی ہی کہانی سنائی جیسی راستین انتاکیہ کی سنا چکا تھا اب اس نے سنایا کہ اب بچی خوچی فوج ادھر ادھر سے حلب آ رہی تھی کہ مسلمانوں کا مختصر سا لشکر آن پہنچا رومیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت تاری تھی کہ وہ جم کر لڑ ہی نہ سکے وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا تھا ہر کل نے پوچھا ہمارے حق میں اچھا نہیں تھا اس افسر نے جواب دیا مجھے شک ہے کہ بعض لوگوں نے مسلمانوں کی کسی نہ کسی طرح مدد بھی کی تھی ہمارے خلاف وہ مخبری تو ضرور ہی کرتے رہے کیا اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہو ہر کل نے پوچھا راستین جرنیل تھا اس لیے اس نے ہر کل کو بڑے صاف الفاظ میں جورت کے ساتھ وجہ بتا دی لیکن یہ رومی معمولی سا افسر تھا اس لیے اس نے سچ بولنے کی جورت نہیں کی ہر کل نے شاہانہ غصے سے پھر اپنا سوال دھورایا تو افسر بے چین سا ہو گیا اور ہر کل کے موں کی طرف دیکھتا رہا تب ہر کل نے اسے کہا کہ وہ ڈرے جھج کے بغیر وجہ بتا دے تاکہ آئندہ ایسی وجہ پیدا نہ ہونے دی جائے شہنشاہ معظم افسر آخر کار بولا ہماری شکست کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے زخمی ہونے اور اپنی جان قربان کرنے والا افسر اتنی جورت نہیں رکھتا کہ اپنے شہنشاہ کے آگے سچ بول سکے آپ نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا ہے میں چند الفاظ میں وجہ بیان کر دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہمیں بادشاہ کی نہیں بندے کی حکمرانی شاہیے ہم نے سنا ہے مسلمان ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس میں کسی کی بادشاہی کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی بلکہ وہ خود کسی بندے کو حکمران بنا لیتے ہیں اور ریایہ کا پیٹ کاٹتے نہیں بلکہ پیٹ بھرتے ہیں ہرکل نے سر جھکا لیا جیسے وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہو ہرکل سر جھکا لینے والا بادشاہ نہیں تھا اب جو اس کا سر جھکا تھا اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے شکست تسلیم کر لی ہے ایک دو دن ہی اور گزرے تھے کہ ایک اور مقام مرش سے ایک رومی قاصد آ گیا ہرکل نے اپنی فوج کا کچھ حصہ اس قلعے بند اور بڑے مضبوط مقام پر بھیج دیا تھا قاصد نے بتایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آیا اور مرش کو محاصرے میں لینے لگا لیکن وہاں کے جرنیل نے فوج کو حکم دیا کہ یہ بہت ہی کم تعداد لشکر ہے اسے محاصرہ نہ کرنے دیا جائے بلکہ باہر نکل کر اسے گھیرے میں لے کر ختم کیا جائے اس حکم کے تحت فوج باہر نکلی تو مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ وہ لڑتے لڑتے پیچھے بھی ہٹنے لگے اور دائیں بائیں پھیلنے بھی لگے پھر یوں ہوا کہ اس لشکر کو گھیرے میں لینے کی بجائے لشکر نے اپنے دونوں پہلو پھیلا کر رومی فوج کو گھیرے میں لے لیا اور جو مسلمان رومی فوج کے اقب میں چلے گئے تھے وہ قلعے میں داخل ہو گئے قاسد نے بتایا کہ رومی فوج پیچھے ہٹنے لگی نفسہ نفسی کا ایسا عالم تاری ہوا کہ رومی نہ باہر لڑنے کے قابل رہے نہ قلعے میں داخل ہو سکے جانی نقصان بے انداز ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی اور وہی زندہ رہے جو اس مارکے سے نکل گئے تھے تاریخ میں لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مرش پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور رومی فوج کی جو نفری وہاں موجود تھی اسے تباہو برباد کر دیا اس کے بعد روحاں میں ہر کل کو یہ اطلاع ملی کہ بیروت پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور اس تمام سرحدی علاقے سے مسلمانوں نے رومی فوج کو بے دخل کر دیا ہے اس سرحدی علاقے میں شام کے دفاع کے لیے کئی ایک کلے بنائے گئے تھے ان سب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا یہ تھے یزید بن عبی سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت دمشق میں تھے سپاہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا حکم پہنچا تو وہ دمشق سے نکلے اور بیروت جا پہنچے مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہ کارنامے موجزوں سے کم نہ تھے بیروت اور اس کے ملحقہ علاقوں پر قبضہ ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کوئی مدد اور کوئی کمک نہیں مل سکتی تھی اس وقت مصر پر رومیوں کی ہی حکومت تھی ہر کل مصر سے کمک منگوا سکتا تھا لیکن مسلمانوں نے راستے مزدود کر دیئے تھے ہر کل تو بڑا کائیاں اور مجھا ہوا جرنیل تھا اس نے مسلمانوں کے لشکر کو بکھیرنے کے لیے جو چال چلی تھی اس سے مسلمان سالاروں نے فائدہ اٹھا لیا اور اس کی فوج کو خون میں نہلا کر بچ جانے والے رومیوں کو تتر بتر کر دیا ہر کل اللہ کے اس قانون سے واقف نہیں تھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے زلط میں پھینک دیتا ہے لیکن اللہ کسی کو بلا وجہ عزت اور کسی کو ویسے ہی زلط نہیں دے دیا کرتا اس کی کچھ شرائط بھی اللہ نے مقرر کی ہیں اللہ انہیں ہی چاہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتے ہیں اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ہر کل نے اپنے مشیروں اور مساحبوں کو بلایا اور انہیں صورتحال بتا کر کہا کہ وہ مشورہ دیں کہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو کہاں یکجہ کیا جائے اور کیا فوج یکجہ ہو جائے تو یہ لڑنے کے قابل ہوگی ایک مشیر فوراں بول اٹھا اس نے سب سے پہلے ہر کل کی مدہ سرائی کی پھر مسلمانوں کو برا بھرا کہا اور پھر اس قسم کے الفاظ کہے کہ رون کی فوج کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی اٹھو ہر کل نے اس مشیر سے کہا باہر نکل جاؤ پھر مجھے کہیں نظر نہ آنا ہر کل دوسرے مشیروں سے مخاطب ہوا مجھے صحیح مشورہ چاہیے صورتحال تم سب کے سامنے ہے مشیروں اور مساحبوں پر خاموشی تاری ہو گئی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ تھے یا مر ہی گئے تھے ہر کل انہیں دیکھتا رہا سب کو غالباً توقع تھی کہ ہر کل گرج کر بولے گا اور حکم دے گا کہ اسے صحیح مشورہ دیا جائے ان میں سے کوئی بھی سچ بات کہنے کے جورت نہیں رکھتا تھا غالباً ہر کل نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ کس ذہنی کیفیت میں مبتلا ہیں اسے شاید یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی مدہ سرائی اور خوش آمدی کا عادی اس نے خود بنایا ہے اس کے سامنے بڑی ہی تلخ اور عذیتناک حقیقت آگئی تھی جو اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ سچ کا سامنا کرے ہم اب کہیں بھی نہیں لڑ سکتے ہر کل نے خود ہی فیصلہ سنا کر مشیروں کو ذہنی عذیت سے نکالا ایک ہی صورت رہ گئی ہے وہ یہ کہ ہم شام سے نکل جائیں اور مصر جا کر ووج کو منظم اور تیار کریں اور پھر شام پر حملہ آور ہوں ہم پہلے اس تجربے سے گزر چکے ہیں ایک بڑھے مشیر نے کہا ایرانیوں نے ہم سے صرف شام ہی نہیں مصر بھی چھین لیا تھا آپ اس وقت بادشاہ نہیں تھے خود مختار نہیں تھے لیکن آپ نے بادشاہ کو بے اختیار کر کے سلطنت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے فوج کو تیار کیا اور جب مصر اور شام پر حملہ کیا تو ایرانیوں کو فیصلہ کون شکست دے کر دونوں ملکوں سے نکال دیا تھا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ملک شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے مصر تو ہمارے پاس ہے فیصلہ بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں اس کے بعد تمام مشیر باری باری بولنے لگے اور سب نے اسی فیصلے کی تائید کی کہ شام سے نکل جانا چاہیے اگر ہم اس توقع پر فوج کو لڑاتے رہے کہ مسلمانوں کو ایک زوردار حملے سے پسپا کر دیں گے تو حاصل کچھ بھی نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جو فوج بچ گئی ہے وہ بھی کھٹ جائے گی ہر کل نے حکم جاری کر دیا کہ وہ قسطن تنیا جانا چاہتا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے روانگی کی تیاری شروع کر دی جائے اس وقت قسطن تنیا بھی رومیوں کی سلطنت کا ایک بڑا شہر تھا اور جنگ سے محفوظ ہر کل کو اب وہی پناہ گہ نظر آئی تھی اس کے کوچ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں ہر کل تو اس دور کی سب سے بڑی اور حیبتناک جنگی طاقت کا سب سے بڑا جرنیل اور بادشاہ تھا اس کے غرور اور تکبر نے اور انسانوں پر اس کے ظلم و تشدد نے اسے یہ روز عبرت دکھا دیا جب اس کی حیبتناک جنگی طاقت ڈرے سہمے سپاہیوں کی صورت میں بکھر گئی تھی اس کے نامور جرنیل مارے گئے تھے ہر طرف اور ہر جگہ اس کی فوجیوں کی گلتی سڑتی ہوئی لاشیں بکری ہوئی تھی اور زخمی فوجی اپنے آپ کو گسیٹتے پھر رہے تھے اس فوج کا سب سے بڑا جرنیل اور بادشاہ مجسم حسرت و یاس بنا اس منزل کو روانہ ہو رہا تھا جسے وہ سب سے زیادہ محفوظ پناہ سمجھتا تھا لیکن یقین نہیں تھا کہ اس منزل تک خیریت سے پہنچ بھی سکے گا یا نہیں تاریخ میں صرف وہ واقعات ملتے ہیں جو اینی شاہدوں کے حوالے سے کبھی کلم بند کیے گئے تھے ان واقعات میں انسان چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے ایک دوسرے کا خون بہاتے اور روح زمین پر اچھی بری حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ فلان صورتحال میں فلان کے دل میں کیا تھا اور اس کے اندر کیسے طوفان بپا ہو رہے تھے کسی نے لکھا بھی تو یہ قیاس آرائی تھی یا قیافہ شناسی حرکل کے متعلق متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ مایوسی اور نامرادی میں ڈوب گیا تھا اور اس قدر بے چین اور بے قرار رہنے لگا تھا کہ اس کے لیے کوئی معمولی سا فیصلہ کرنا بھی دشوار ہو گیا تھا وہ فتوحات کا عادی ہو گیا تھا اور اس وہم میں مبتلا کہ کوئی اسے شکست دے ہی نہیں سکتا اس خوشفہمی نے اسے ریایہ کے لیے فیرون بنا دیا تھا ہم تصور کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی اسے اپنا ایک بڑا ہی نامور جرنیل تزارک یاد آیا ہوگا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دور خلافت کا واقعہ ہے مجاہدین اسلام دو عظیم سالاروں مسنا بن حارسہ اور سعی بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہو کی قیادت میں زرتشت کے پجاری ایرانیوں کے خلاف عراق میں برسر پیکار تھے آتش پرست ایرانی پسپہ ہوتے چلے جا رہے تھے شام سلطنت روم میں شامل تھا اور حکومت ہرکل کی تھی اس وقت تک ہرکل مسلمانوں کو عرب کے بددو اور سہرائی لوٹیرے کہا کرتا تھا اس نے مسلمانوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ شام کی سرحدوں سے باہر رہیں ورنہ نیستوں نابود کر دیے جائیں گے اپنا ایک بڑا زبردست کسید تعداد لشکر یرموک کے مقام پر بھیج دیا اور مسلمانوں کو للکارا اس لشکر کا جرنیل تاریخ کا ایک مشہور جنگی تزارک تھا ہر کل کو توقع تھی کہ وہ ایک ہی مارکے میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا لیکن اس مارکے کا انجام یوں ہوا کہ تزارک مارا گیا اس کا تقریباً آدھا لشکر کٹ مرا اور جو تعداد بچ گئی وہ بندہ بندہ ہو کر بکھری اور وحشت زدگی کے عالم میں واپس پہنچی مورخ لکھتے ہیں کہ تزارک کے بعد ہر کل کو خود آگے بڑھنا چاہیے تھا تاکہ مسلمانوں پر اس کا دب دبا قائم ہو جاتا لیکن وہ اس لیے باہر ہی نہ نکلا کہ اسے بھی شکست ہوگی اور اس کا وقار یرموک کی زمین میں ہی دفن ہو جائے گا اب جب کہ وہ شکست خوردی کی حالت میں قسطنطنیہ جا رہا تھا اسے یرموک کا مارکہ یاد آیا ہوگا اور وہ پشتایا بھی ہوگا کہ اس نے عبرت حاصل نہ کی اور مسلمانوں کو کمزور ہی سمجھتا رہا پھر اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خط یاد آیا ہوگا جس میں انحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اس واقعے کا مختصر سا پسمنظر یوں ہے کہ جیسا آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے ایرانیوں نے رومیوں سے شاموں میں سر چھین لیے تھے اس وقت روم کا بادشاہ فوقاس تھا ایرانیوں نے بیت المقدس بھی فتح کیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرضی قبر سے صلیب آزم اٹھا کر لے گئے تھے ہر کل نے شاہ فوقاس کا تختہ الٹا خود شاہ روم یا کیسے روم بنا اور ایرانیوں کو شکست دیکھ کر ان سے صلیب آزم واپس لے لی تھی وہ صلیب آزم واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مفروضہ قبر پر رکھنے بیت المقدس جا رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام ایک خط بھیجا جس میں اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی یہ خط ایک صحابی حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ انہو لے جا رہے تھے ہر کل انہیں بیت المقدس کے راستے میں ملا انہوں نے وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ہر کل کو دے دیا اور جواب کا انتظار کرنے لگے اسلام کی سرحد سے نکل رہا تھا اسے یقیناً مسلمانوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط یاد آیا ہوگا اور یہ بھی کہ اس نے کس طرح آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاک اڑایا تھا دیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ انہو پر بپتیاں کسی تھی اور پھر اس نے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمے کہے تھے اور خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابی کے موں پر دے مارا تھا این ممکن ہے اب ہر کل دل ہی دل میں پشتایا ہو کہ وہ ہلکہ بگوش اسلام ہو جاتا تو آج وہ بھی فاتحین میں شامل ہوتا اور اس زلط اور رسوائی تک نہ پہنچتا تاریخ میں ہر کل کی اس وقت کی کیفیت اتنی سی ہی لکھی ملتی ہے کہ اس کا چہرہ مرچایا ہوا سر جھکا ہوا اور کندھے سکڑے ہوئے تھے اس کے دل کو اس خیال نے بہلایا ہوگا کہ ابھی پورے کا پورا مصر اس کے قبضے میں ہے اور وہ وہاں جا کر فوج کو تیار کرے گا اور پھر شام پر حملہ کر کے مسلمانوں سے انتقام لے گا ہر کل کا کافلہ کوئی چند ایک افراد کا کافلہ نہیں تھا جو قسطنطنیہ جا رہا تھا مصر اور شام کے بے انداز حسین ترین لڑکیوں کا حرم بھی ساتھ تھا محافظ دستہ بھی ساتھ تھا اور روحہ میں جو تھوڑی سی فوج موجود تھی وہ بھی ساتھ جا رہی تھی یہ کافلہ پہاڑیوں کے اندر اندر عام راستے سے ہٹ کر جا رہا تھا یہ ایک احتیاط تھی جو اس لیے کی گئی تھی کہ راستے میں مسلمانوں کا کوئی دستہ نہ دیکھ سکے ہر کل لڑائی سے کترا رہا تھا اس نے ایک حفاظتی تدبیر اور بھی اختیار کی تھی وہ یہ کہ عام قسم کے مسافروں اور غریب سے لوگوں کے بھیس میں چند آدمی بہت آگے بھیج دیئے تھے ان کے ذمہ کام یہ تھا کہ جہاں کہیں دور یا قریب مسلمانوں کا کوئی دستہ نظر آئے تو فوراں پیچھے آ کر اطلاع دیں تاکہ راستہ بدل لیا جائے راستے میں ایسا ایک خطرہ آ ہی گیا مسلمانوں کے تین چار سوار دستے مرش سے ایک اور مقام دلوک کی طرف جاتے نظر آئے اس وقت ہر کل ایک مشہور مقام شمشات کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کا ارادہ وہیں رات گزارنے کا تھا اس کے جاسوس جو بہت آگے آگے جا رہے تھے اور ہر کل کو اطلاع دی کہ مسلمانوں کے سوار دستے شمشات کی طرف آ رہے ہیں ہر کل نے فوراں کوچ کا حکم دے دیا اور اپنے کافلے کو قریبی پہاڑیوں کے اندر لے گیا اور سفر نہ صرف جاری رکھا بلکہ رفتار تیز تر کر دی وہ خوش قسمت تھا کہ اس وقت وہاں سے کھسک گیا اور پہاڑیوں میں روپوش ہو گیا وہ جو سوار دستے دیکھے گئے تھے ان کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے وہ ان دستوں کے ساتھ دلوک جا رہے تھے کیونکہ اس مقام سے اطلاع گئی تھی کہ رومی فوج کی کچھ نفری اور وہاں کے لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں تاریخ اسلام کے اس عظیم سپاہ سالار کو معلوم نہ ہو سکا کہ ایک بڑا ہی موٹا شکار ان کی نظروں سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے مشہور مصری تاریخ نویس محمد حسنین حیکل نے کئی ایک مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہر کل جب اس پہاڑی خطے سے آگے نکلا تو ایک بلند مقام پر پہنچ کر اس نے پیچھے دیکھا اسے چھوٹی بڑی بستیاں نظر آئیں اور افق تک پھیلا ہوا ملک شام بھی نظر آیا اس نے آہ لی اور کہا آخری سلام ایسر زمین شام اب کوئی رومی بے دھڑک تیری زمین پر قدم رکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا الویدہ ایسر زمین شام ہر کل کے لیے قسطنطنیہ کا راستہ محفوظ نہیں رہا تھا اس نے شام کی سرحد سے کچھ دور غیر معروف سے ایک مقام بازنطنہ کا رخ کر لیا المقریزی نے ہر کل کی اس وقت کے کیفیت ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ ہر کل بازنطنہ میں اس طرح داخل ہوا جیسے اپنے جنازے کے ساتھ اپنی آخری رسوم ادا کرنے آیا ہو دوستو ہماری اس سیریز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست راو کمر رزوان کو اجازت دیں فی امان اللہ